موسیقی 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 تو میں سب سے پہلے سوال پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میں پیرگراف پڑھوں گا پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ سوالات کو حل کریں گے تو سوال کچھ اس طرح لکھا ہے سوال نمبر ایک تا تین زیل کا اقتباس پڑھ کر اس کے نیچے دیئے ہوئے سوالوں کے صحیح متبادل پہچان گئے تو پیرگراف کیا لکھا ہے پیرگراف میں لکھا ہے کہ ام الخیر راجستان کے پالی گاؤں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ابتدہ ہی سے اس کی زندگی دکھ اور مصیبت سے بھری ہوئی تھی بچپن ہی میں اس کے والد نے دوسری شادی کر لی پانچ سال کی ہوئی تو وہ اپنے اببو کے ساتھ دہلی کی ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے لگی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ اپنا خرچ نکالنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی اسی دوران اسے ہڈیوں کی خطرناک بیماری ہو گئی جس میں معمولی چوٹ پر بھی یہ ہٹی ٹوڑ جاتی ہے اس کے تقریباً سترہ آپریشن سوہے اس کے باوجود اس نے تعلیم جاری رکھی سن دوہزار سترہ میں ملک کے سب سے بڑے کلیکٹر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اس امتحان میں اس نے کل ہند ستہ پر چار سو بیسوہ اور پچاس مسلم امیدواروں میں سترہوہ مقام حاصل کیا تو پیرگراف کو سننے اور پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ یہ سمجھ پائے ہوں گے یہ کامپریہنڈ آپ نے کیا ہوگا کہ اس پیرگراف میں ام الخیر نامی لڑکی کی بات ہو رہی ہے جسے آپ پیچھے یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہو تو اس لڑکی نے اپنی لائف میں کس طرح سے سٹرگل کیا اور پھر کس طرح سے وہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے اور سب سے مشکل آنے جانے والے امتحان میں پاس ہوئی اس کی کہانی کو مختصرن یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور اب تین سوالات اس پیرگراف پر مبنی پوچھے جائیں گے تو میں یہاں پر آپ کو ایک ہنٹ یہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اس طرح کوئی سوال اپنے امتحان میں حل کرتے ہو تو پیرگراف کو بہت اتمنان سے سمجھ کر پڑنا ہے یہاں پر گھائی یا جلدی آپ کو نہیں کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے سوال نمبر ایک پہلا سوال جو ہے ام الخیر کو ہڈیوں کی کونسی بیماری ہوئی تو اگر آپ نے پیرگراف کو گور سے پڑھا ہوں گا یا سنا ہوگا تو آپ نے گور کیا ہوں گا کہ اس کو بچپن میں ہڈیاں ٹوٹنا یہ بیماری ہوئی یا ہڈیوں کو چوٹ آنا جو کہ دوسرا آپشن ہے دوسرا متبادل ہے یا تیسرا متبادل ہے خطرناک بیماری ہوئی اور چوتھا متبادل ہے معمولی چوٹ پر ہڈی ٹوٹنا تو دیکھئے مقابلہ جاتی امتحانات جو ہوتے ہیں یا competitive exams جو ہوتے ہیں تو اس میں چار options آپ کے سامنے دیے جاتے ہیں اس میں سے سب سے موضوع یا سب سے صحیح جو متبادل ہوتا ہے یا جو option ہوتا ہے آپ کو اسے select کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم پیرگراف کو سمجھ کر پڑھے تو ہمیں یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ام الخیر کو جو بیماری ہوئی تھی وہ option number 4 یعنی کہ معمولی چوٹ پر بھی اس کی جو ہڈی ہے وہ ٹوڈ جاتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتا ہے سوال نمبر دو collector کی امتحان میں ام الخیر نے کل ہند سطح پر کون سا مقام حاصل کیا تو ام الخیر اس لڑکی نے جو collector کا امتحان دیا تو تو پورے ہندوستان میں اس کو کون سا مقام ملا تھا پچاسوہ چار سو بیسوہ بیالیسوہ یا چار سو دو ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ option نمبر دو اور چار اس میں confusion ہو سکتا ہے اگر کچھ بچے جلدی جلدی میں اسے حل کرنا چاہے تو وہ چار سو بیس کو چار سو دو سمجھ کر یعنی مقامی قیمت کو جو اعداد ہے ان کے مقام کو بدل کر وہاں پر چار سو دو لکھ سکتے تو اس لئے ہمیں جلدی میں کام نہیں کرنا ہے بلکہ اتمنان سے سمجھ کر اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے option نمبر دو یعنی چار سو بیسوہ مقام اسے حاصل ہوا تھا سوال نمبر تین آجاتا ہے اس اقتباس کے لئے آپ زیل سے کوئی ایک عنوان کا انتخاب کیجئے بہت important بہت اچھا سوال ہے یہ سوال یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پیرگراف کو کتنا سمجھ کر پڑھا ہے دیکھئے یہاں پر آپ کو صرف reading نہیں کرنا ہے صرف وہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھ کر پڑھنا important ہوتا ہے تو اسے اگر آپ کو کوئی title دینا ہے جیسے ہم مختلف کہانیاں پڑھتے ہیں اور کہانیوں کا کچھ نہ کچھ عنوان ہوتا ہے تو اس پیرگراف کو آپ کون سا عنوان دیں گے یا کیا title دینا چاہیں گے غریب لڑکی اچھی لڑکی ہمت والی لڑکی یا معذور لڑکی دیکھئے ہمیں title اس طرح دینا ہے جو positive sense کا ہو جس میں ایک مضبط بات ہم پیش کر سکے تو اس لئے یہاں پر ایسا ہم title کا انتخاب کریں گے جس سے طلبہ کو تحریک ملے تو تحریک دینے والا جو عنوان ہوتا ہے یا title ہو جاتا ہے وہ option نمبر تین متبادل نمبر تین ہمت والی لڑکی تو اس طرح سے یہ ایک دو تین تین سوالات کے جوابات ہم نے پیرگراف کی مدد سے حل کیے چلی آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار تا چھے تو سوال نمبر چار پانچ اور چھے اگلے جو تین سوالات ہیں تو وہ یہاں پر پیچھے جو نظم لکھی ہوئی ہے اس نظم پر مبنی سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے تو میں سوال آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں زیل کی نظم کو غور سے پڑھئے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب پہچانیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک نظم لکھی ہے جسے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس پر مبنی سوالات حل کرے گئے تو نظم کچھ اس طرح ہے وقت پر جو نہیں کرے گا کام کب ملے گا اسے آرام وقت پر جو نہیں کرے گا کام کب ملے گا اسے کہیں آرام کام میں ہے جو وقت کا پابند ہوگا مشہور بس اسی کا نام لوٹ کر وقت آ نہیں سکتا آج ہی کر لو آج کا ہر کام وقت کی قدر جو نہیں کرتا اپنے مقصد میں ہوگا وہ ناکام جب کسی کام کا کرو آغاز سوچ لو اس کا ہوگا کیا انجام لکھنے پڑھنے یا لکھتے پڑھتے میں جو کرے غفلت یہاں پہ چھپائی میں تھوڑی سی مستگ ہے لکھنے پڑھنے میں جو کرے غفلت خون روئے گا پھر وہ صبح و شام اتفاق اتحاد میل و ملاپ اس سے قائم ہے دو جہاں کا نظام اس نصیحت پہ جو کرے گا عمل اس کو شبنم ملے گا لطف دوام تو اس طرح بہت پہترین بہت موٹیویشنل انسپیریشنل نظم یہاں پر لکھی ہے اب جلدی سے ہم اس پر مبنی سوالات دیکھتے ہیں بلکل پیرگراف کے طرح اسے بھی حل کرنا ہے یعنی نظم کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو اخذ کرتے ہوئے یعنی مطلب کو سمجھتے ہوئے ہمیں نظم پڑھنا ہے تو دیکھتے ہیں اس پر مبنی سوال سوال نمبر چار کون لوٹ کر دوبارہ نہیں آتا تو اگر آپ نے نظم غور سے پڑھی ہے تو آپ بہت آسانی سے بتا دیں گے کہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے پانچوہ سوال دیکھتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا سوچنا چاہیے یہ تو ایک عام بات ہے یعنی اگر یہاں پر نظم نہ بھی ہوتی اور اگر یہ کومن ایک جنرل ایک سوال آپ سے پوچھ لیا جاتا کہ زندگی میں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا سوچنا چاہیے تو ہم نے اس کے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت آسان یہ ہو جاتا ہے اس کام کا انجام کیا ہوگا ہم نے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے نہ کہ اس کی نویت کیا ہوں گی یا اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اسے کتنا وقت لگیں گے یہ ساری باتیں تو بعد میں لیکن سب سے پہلے ہم نے اس کے انجام کے بارے میں اس کے ریزلٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے کس شخص کا نام مشہور ہوگا تو اگر نظم ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں یہاں پہ چار متبادل دیئے ہوئے ہیں میں چاروں متبادل آپ کو پڑھ کر سنائے دیتا ہوں تو پہلا آپشن ہے اچھا کام کرنے والے شخص کا نام مشہور ہوگا یا آرام سے کام مکمل کرنے والے شخص کا نام ہوگا یا وقت پر کام مکمل کرنے والے شخص کا نام ہوگا یا صبح و شام کام کرنے والے شخص کا نام ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپشن نمبر تین یعنی وقت پر کام مکمل کرنے والے شخص کا نام مشہور ہوگا اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر سات تو یہاں پر ہماری جو نظم کے سوالات تھے وہ ختم ہوئے اب اردو کے جو عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات ہوتے وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر سات تو اس سوال کو وہ طلبہ حل کر سکتے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ فیل کیا ہے تو یہاں پر آپ کا جو بیسک نولیج ہے جو بنیادی معلومات ہے زبان کو لے کر اردو زبان کو لے کر تو وہ آپ کی مضبوط ہونا چاہیے اردو گرامر آپ کو تھوڑا پتا ہونا چاہیے فیل کیا ہے فائل کیا ہے مفرول کیا ہے اسم وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو یہاں پر جملہ لکھا ہے ریاز اردو کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس جملے میں ہمیں فیل پہچاننا ہے یعنی ورب انگلیش میں فیل کو ورب کہتے ہیں ہندی مراتھی میں اسے کریا کہتے ہیں تو ریاز اردو کی کتاب پڑھ رہا ہے اس جملے میں جو فیل ہے جو ورب ہے تو وہ ہے پڑھنا اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ریاز جو ہے یہ فائل ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے اور کتاب یہ مفعول ہے مفعول ہے تو یہاں پر پڑھنا یہ ورب ہے ریڈنگ یا اسے ہم فیل بھی کہہ سکتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ درجزیل متبادل میں مونس لفظ کی شناخت کیجئے تو عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یہاں پر تذگیر و تانیس کا بھی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے یعنی مذکر اور مونس جسے ہم ہماری عام زبان میں آدمی اور عورت کہہ کر پہچان سکتے ہیں یہ آدمی ہے اور یہ عورت ہے یہ اچھا ہے یہ اچھی ہے اس طرح سے لڑکا لڑکی ٹھیک ہے تو یہ مذکر مونس ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پر مونس لفظ کی شناخت کرنا ہے تو پڑوسی یا استانی درجی یا بہنوئی تو اس میں مونس جو ہے وہ استانی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں سر یا ٹیچر یا استاد تو یہ مذکر ہے اور میڈم یا میس تو یہ استانی اسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو یہ مونس کی مثال ہے تو اس طرح کے سوالات حل کرنے کے لئے آپ کو کم از کم پچاس مذکر اور مونس کو یاد کر لینا چاہیے مختلف کتابوں میں یہ دیئے ہوتے ہیں آپ اپنی سلابس کی اردو کی کتاب سے بھی انہیں نکال سکتے ہیں الگ الگ اسباق میں اپنے استاد کی بھی مدد لے کر آپ مذکر اور مونس کو نکال کر ایک جگہ پر لکھ سکتے ہیں اور وقتاں فوقتاں اسے دیکھتے رہنا چاہیے تو اس طرح اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں مذکر اور مونس قسم کے تو اسے آپ حل کر سکتے ہو سوال نمبر نو آ جاتا ہے ترجزیل لفظ کی جمع ظاہر کرنے والا لفظ پہچانیے تو اس طرح کے سوال حل کرنے کے لئے آپ کو کیا دیکھنا ہوگا تو یوٹیوب پر ہمارا جو چینل ہے مائن ڈورس تو اس پر بہت سارے واحد جمع کے ویڈیوز موجود ہیں ایسا نہیں کہ آپ صرف ہمارے ویڈیوز دیکھیں آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے بہت سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کتاب کی مدد سے یا اپنے استاد کی مدد سے واحد جمع نوٹ کرتے چلیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک لفظ دیا ہوا ہے تفصیل تفصیل کی جمع ہمیں بتانا ہے تو کیا ہو سکتی ہے وہ نمبر ایک تفصیلات یا نمبر دو تفاصل نمبر تین تفاصیلات یا نمبر چار تفصیلی تو اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے option نمبر ایک تفصیلات تو تفصیل کی جمع تفصیلات ہو جاتی ہے تو اگر آپ امتحان دینے سے پہلے اگر پانچ دس ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہو آئی جمع کے تو آئی ٹھنگ موردہ نینف ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیچ بیچ میں آپ کو اس طرح کی کچھ ٹرکس بھی میں بتاتا رہوں میں جس کی مدد سے آپ بہت آسانی سے اسکولرشپ کے امتحان کو کرک کرتے ہو اب دیکھتے ہیں ہم سوال نمبر دس مندرجہ زیل جملے کا زمانہ پہچانیے تو ہمیں اب زمانہ پتانا ہے کا سوال ہے آپ کو پتا ہے تین طرح کی زمانے ہوتے ہیں زمانہ حال زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل زمانہ ماضی کسے کہتے ہیں جو گزر چکا ہے ماضی میں ہسٹری میں یا پاسٹ میں زمانہ حال کسے کہتے ہیں ہم جسے پریزنٹینس کہتے ہیں یعنی جو زمانہ ابھی شروع ہے جیسے میں یہاں پر کھڑے دیکھے ابھی بول رہا ہوں تو یہ زمانہ حال ہے اور زمانہ مستقبل کیا ہے جیسے آپ اسکولرشپ کا امتحان انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے تو یہ زمانہ مستقبل کی مثال ہے تو یہ تینوں زمانے ہو گئے تو ہمیں یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے جسے پہچاننا ہے کہ وہ کس زمانے کا ہے میں جماعت پنجم کا اسکولرشپ کا پرچہ حل کر رہی ہوں تو یہ زمانہ ماضی ہے زمانہ مستقبل ہے زمانہ حال ہے یہ زمانہ حال احتمالی ہے تو بہت آسان سوال ہے یہ زمانہ حال کا جملہ ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ املا کے لحاظ سے صحیح متبادل پہچانیے تو املا کی پریکٹیس بھی آپ کو ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہے جب ایک بچہ ریگولر پڑھائی کرتا ہے اور اپنی درسی کتاب کے علاوہ غیر درسی کتابوں کا بھی اخباروں کا رسول اور رسائل کا مختلف کتابوں کا میکزین کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوال جو ہوتے ہیں وہ حل کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمارا املا درست ہوتا ہے لکھنے کے پریکٹیس کرتے رہنا چاہیے اس سے بھی املا درست لکھا ہے لیکن ہم کو اس کو مراتھی میں شدھ لکھن کہتے ہے یعنی انگلیش میں ہم جیسے سپیلنگ والے سوال آتھر کرتے جیسے ٹاک لکھا ہوئے تو ٹاک کی سہی سپیلنگ کیا ہوں گی ٹی اے ایل کے ٹاک اس طرح سے ایپل کی سپیلنگ اس طرح کی جو سوال ہوتے تو یہاں پر اسے ہم اردم املا کہتے ہیں تو بزدل اس لفظ اگر صحیح املا ہے اپشن نمبر ایک بزدل ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح حل کریں گے میں نے آپ یہ بتا دیا ہوں آپ چاہے تو اسے ریوائنڈ کر دیکھ سکتے سوال نمبر بارہ مناسب محورے کا استعمال کر کے درج جملہ مکمل کیجئے تو محوروں کا ایک سوال آگیا ہے کہ ہر گرامر کے الگ جو ٹاپکس ہیں ان پر مبنی ایک ایک دو سوالات یہاں پر پوچھے گئے ہیں یعنی اگر آپ گرامر کو اچھے سے پڑھ لیتے ہو تو بہت آسانی سے پانچیوی کا سکولرشپ کے اگزام کو آپ پاس کر سکتے ہو رائیٹ تو اب محورہ کیا ہے دیکھتے ہم حضرت ابو عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا دی اور ان کے خالی جگہ گئے تو جملہ پڑھ کے ہم کو سب سے پہلے اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے کہ یہاں پر حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں سے شفا دے دی اچھے ہو گئے ہو تو اس وقت جب جملے کو آگے بڑھائیں گے تو ہم کون سا محورہ استعمال کر سکتے پہلا ناتا توڑنا یعنی رشتہ ختم کر دی نمبر دو غم کے بادل چھٹنا یعنی پریشانیاں دور ہو جانا یعنی کوئی بیماری ہو جانا یعنی چار گرہ کھل جانا یعنی راس فاش ہو جانا تو اکدم آسان یہ سوال ہو جاتا ہے اگر ہم کو محورے پتا ہے آپ کو کم از کم پچاس محورے معنی کے ساتھ میں یاد ہونا چاہیے اور محوروں کو اپنے جملوں میں بھی ہم نے استعمال کرتے رہنا چاہیے لکھنا چاہیے اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ میں بولتے رہنا چاہیے تو یہاں پر ایک دم آسان یہ سوال ہو جاتا ہے غم کے بادل چھٹنا تو میں آپ کو جملہ ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں سے شفا دی اور ان کے غم کے بادل چھٹ گئے اس طرح سے جملہ ہو جاتا ہے دیکھتے سوال نمبر تین زیل کی کہاوت مکمل کیجئے تو اس کے پچھلا جو سوال ہے وہ محورے پڑھتا اب یہ سوال کہاوت پر ہے کہاوت اور اب دیکھتے ہے تو یہاں پر آم کے آم اور خالی جگہ کتنا لکھا ہے تو بہت ساری جو مشہور کہاوت ہیں تو انہیں ہم نے یاد کرنا چاہئے تو اس طرح کے سوال حل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو زیل کی جو کہاوت اسے ہمیں مکمل کرنا ہے آم کے آم خالی جگہ چھلکو کے دام سستے کے دام بہت دام یا گھٹلیوں کے دام تو یہ بہت آسان ہے آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام اس طرح سوال نمبر چود سچ اب یہاں پر پرنٹنگ مسٹیک ہے یہاں پر سچن رمیش تینڈل کر کس کھیل سے تعلق ہے تو اگر آپ تھوڑا کھیلوں سے دلچسپ رکھتے ہیں تو آپ کو کھلاڑیوں کے نام اور وہ کس کھیل سے جڑے ہوئے یہ آپ پتا ہونا چاہیے تو سچن رمیش تینڈل کر جو ہے تو وہ کر کیٹ کھیل سے جوڑے جاتا کہ آپ پیچھے یہاں پر ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے چھوٹا سا پیرگراف لیکن اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں سوال نمبر پندرہ میں سوال میں اور سترہ میں دیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے سوال نمبر پندرہ دیکھتے ہے مہاراشتر کی زہیلی راجدانی خالی جگہ ہے اور یہ سوال اگر دیکھا جائے تو جنرل نالیج پر مبنی سوال بھی ہو جاتا ہے یعنی عام معلومات تو عام معلومات کے لئے آپ کو اخباروں کو پڑھتے رہنا چاہیے کچھ کتابیں آتی ہیں معلومات کیونہ ریفر کرنا چاہیے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے استاد کی رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے تو مہاراش ٹرکی راجدانی تو ممبئی ہے لیکن زیلی راجدانی تو وہ کون سی ہے تو وہ ہے ناکپور سوال نمبر سولہ یہاں کے خالی جگہ بہت مشہور ہے یہاں کے جیسا کہ جمعے ہے سوال نمبر پندرہ سولہ اور سترہ تو یہ دراصل ایک پیرگراف ہے یہ تو یہاں کے یعنی ناکپور کے تو ناکپور کے خالی جگہ بہت مشہور ہے جگرافیا میں ہم یہ چیز پڑھتے ہیں سوال نمبر سترہ امیر غریب ہر کوئی سنترہ خالی جگہ کرتا ہے امیر ہو یا غریب ہو ہر کسی کو سنترہ نا پسند ہے شوق ہے پسند ہے مزے کرتا ہے دیکھیں اگر جملے کی مناسبت سے بھی دیکھتے ہو تو پسند جو لفظ ہے وہ بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے خالی جگہ میں تو جو اسکولرشپ پر امتحان ہوتا ہے یہ آپ کے جنرل نالیش کو اور آپ کی صلاحیت وں ہے تو دھیان دینا ضروری ہے سوال نمبر اٹھارہ متضاد الفاظ کی جوڑیوں میں سے غلط جوڑی پہچان یہ دیکھیں محورے کہاوتوں کے سوالات ہوئے پیل وغیرہ کے سوالات ہم نے کر لئے اب یہاں پر جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ الفاظ اور زد الفاظ اور ان کی زدوں پر اپنی سوال ہے لیکن سوال کو تھوڑا سا ٹریکی کر تھوڑا سا بدل کر پوچھا گیا ہے کیسے تو اگر ہم آپشن دیکھتے ہیں شب اور رات دیا ہوا ہے نمبر دو شاہ اور گدہ نمبر تین غلام آقا اور نمبر چار دن اور رات تو یہاں پر ہمیں متضاد الفاظ کی جوڑی میں سے غلط جوڑی پہچان ہے مطلب یعنی چارہ آپشن میں جو الفاظ دیئے وہ ایک دوسرے کی زد ہے جیسے شاہ اس کی زد ہے گدہ شاہ یعنی بادشاہ راجہ کینگ اور گدہ یعنی اس کا غلام پھر تیسرے نمبر کے آپشن میں غلام اور اس کا اپوزیٹ یا اس کی زد ہے آقا چوتھے آپشن میں دن اور اس کی زد ہے رات لیکن اگر آپ آپشن نمبر ایک کو غور سے دیکھتے ہو تو وہاں پر ہمانی الفاظ لکھے گئے ہیں نہ کہ متضاد نہ کہ زد وہاں پر لکھی ہے جیسے شب اور رات تو اس طرح سے ہمارا سوال نمبر انیس ترنم ٹیلی ویزن پر کارٹون دیکھتی ہے تو اس سوال کو بورڈ کی جانب سے رد کر دیا گیا تھا لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سوال نمبر انیس میں ٹیلی ویزن اس لفظے کے نیچے انڈر لائن تھی جو کہ پرنٹنگ میں رہ گئی تھی تو اس لئے اس سوال کو رد کی اگر آ مندرجہ والا جملے میں خط کشیدہ لفظے کے لئے اردو لفظے کا صحیح متبادل پہچان یہ تو ایسے سوال کہاں سے پوچھے جاتے کہ عام طور پر ہم انگریزی زبان دن بد دن اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں پیارے بچوں جنہیں ہم انگریزی میں ہی استعمال کرتے ہیں جیسے ٹیلی ویزن ریڈیو موبائل ٹوویل ٹیاب وغیرہ تو ان کو اردو میں کیا کہتے ہے ہندی مراتھی میں کہتے تو آپ کو جانتے رہنا چاہیے پوچھتے رہنا چاہیے گوگل پر سرچ کرتے رہنا چاہیے تو یہاں پر یہی سوال ہے کہ ٹیلی ویزن کو ہم اردو میں کیا کہیں اکس کار یا دور سمائی یا پردہ یا دور نما تو ٹیلی ویزن کو ہم کہیں دور نما اسے ہندی میں دور درشن کہہ سکتے ہے سوال نمبر بیس زیل میں دیئے گئے متبادل کا استعمال کر معمہ حل کیجئے تو یہاں پر جو معمہ دیا ہوا ہے یہ سابقے اور لاحقے سے محفوظ ہے اب سابقے کیا ہوتے لفظ کے پہلے جو لفظ بنا کر نیا لفظ بنایا جاتا ہے تو اسے سابقے کہتے ہیں اور کسی لفظ کے بعد میں جو لفظ لگا کر ایک نیا لفظ بنتا ہے تو اسے لاحقے کہتے ہیں تو یہ سوال ہے سابقے پر مبنی تو چار اپشن میں لکھا ہے نا با بے اور یا تو ان میں سے صحیح اپشن ہمیں خالی چوکون میں لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط تو یہاں پر اگر ہم نہ لگا دیتے ہے تو بن جاتا ہے نا مراد نا کام نا لائق اور نادان اگر ہم بے یا یا لگاتے تو بامانی لفظ نہیں بنتا ہے تو ہمیں بامانی لفظ پر دھیان دینا ہے سوال نمبر اکیس فقیر کے رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں پر فقیر رہتا ہے تو اس جگہ کو کہتے ہیں تک کی آپ کے اردو ریڈنگ اور آپ کو اردو کتنی پتہ ہے اس پر مبنی سوال ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو بولنا چاہوں گا کہ اس طرح کے سوالات حل کرنے کے لئے آپ کی جنرل ریڈنگ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اپنی درسی کتاب کے علاوہ غیر درسی کتاب کا بھی متعلق کرتے رہنا چاہیے سوال نمبر بائیس میمنا کس جانور کے بچے کو کہتے ہیں یہ تو عام معلومات پر مبنی سوال ہے تو میمنا بکری کے بچے کو میمنا کہا سوال نمبر تیس سب سے پہلا بھارت رت نے کس کو دیا گیا تو دیکھ بھارت رت نے ہمارے ملک کا ہمارے دیش بھارت کا سب سے بڑا انام مانا جاتا ہے سب سے معزز ریوارڈ یا انام اسے کہتے ہے تو سب سے پہلا بھارت رت نے کس دیا گیا تھا تو وہ دا سر پلی رادہ کرش نن کو دیا گیا تھا جن کی تصویر آپ یہاں پر پیچھے دیکھ سکتے ہو ایک سوال یہاں پر اور میں پوچھ سکتا ہو آپ چاہے تو کومنٹ باکس میں جواب دے سکتے خان عبدالغفار خان لکھا ہے خان عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ اسٹری میں تاریخ میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہو اگر پانچوی اسٹری کے عطاب آپ اچھے سے پڑھتے ہو تو اس میں یہ جوابات آپ کو مل سکتے سوال نمبر چوبیس عقل مند اس مرکب لفظوں کو چار طریقوں سے جدہ کر کے لکھا گیا ہے تو اس میں صحیح جو لفظیں چننا ہے ایک اکل جمع مند ایک ایک سوال نمبر آخری یا پچیس ملیام میٹ اس لفظ کا ہم معنی لفظ پہچان یہ تو ملیام میٹ کا مطلب کیا ہے اصل میں ہمیں وہ بتانا ہے تو اس کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے ختم ہو نا ملیام میٹ ہو جانا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پچیس سوالات کو یہاں پر حل کیا رہا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں بتائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تین کیو